پیٹرولیوم کی قیمتوں میں کمی یا بڑوتی آتی ہے اور ہم اس کو اعلان بھی بزریہ اعلانیاں بھی کر سکتے تھے لیکن ہم سمجھیں کہ بہتر ہے کہ ہم قوم کے سامنے آکے یہ بات اپنی بات رکھیں اور جو بھی سوالات آپ کے ہیں بھائیوں کے اخبارات کے جنرلیسٹ کے صاحبیوں کے جواب دیں گزارش خدمت یہ ہے کہ جب فروری میں عمران خان صاحب کی حکومت نے یہ سمجھا کہ ان کی حکومت کے آخری دن شروع ہوئے ہیں تو انہوں نے ایک قدم اٹھایا جس کے تحت انہوں نے ٹیمتیں پیٹرول کی کم کر دی ٹیکس اس پہ ختم کر دیا سیل ٹیکس بھی ختم کر دیا اور ڈیوی بھی ختم کر دی بلکہ اس پہ نقصان شروع کر دیا جس کو پی ڈی سی پر پرائیس ڈیفرینشل سبسیڈی یا پرائیس ڈیفرینشل کلیم بولتے بولتے ہیں اور وہ دینا شروع کر دی اس وقت 85 ڈالر کے یہ 90 ڈالر کی پرائیس تھی اور وہ انہوں نے کہا کہ یہ جون پر بڑھائیں گے اور بتدرید جو ہے وہ قیمتیں بڑھتی گئیں بڑھتی گئیں بڑھتی گئیں آج ہم جون میں کھڑے ہیں پندرہ جون اور انٹرنیشنل قیمت جو پیٹرول کی پیٹرولیوم پرائیس کی ہے وہ 120 ڈالر ہے لہذا آپ کا ملک ہم سب کا ملک اس وقت پیٹرول کے ہر لیٹر میں گو کہ ہم نے پچھلے دو پچھلے تین ہفتوں میں دو مرتب آپ تنیمتیں بڑھائی ہیں مگر اس وقت پھر بھی پیٹرول کی قیمتوں میں چوبیس روپے تین پیسے کا نقصان کر رہے ہیں پچھلے تین ہفتوں میں دو مرتب آپ تنیمتیں بڑھائی ہیں مگر اس وقت پھر بھی پیٹرول کی قیمتوں میں چوبیس روپے تین پیسے کا نقصان کر رہے ہیں اور ساتھ ہی ڈیزل میں ان سٹھ روپے سولہ پیسے کا نقصان کر رہے ہیں کیروسین آئل میں انتیس روپے انچاس پیسے کا نقصان کر رہے ہیں اور لائٹ ڈیزل آئل میں انتیس روپے سولہ پیسے کا نقصان کر رہے ہیں ہم نے جسے آپ سے گزارش کری تھی کہ مئی کے مہینے میں یہ نقصان جو تھا وہ تقریباً ایک سو بیس عرب روپے سے تجاوز کر گیا تھا اور یہ بھی میں آپ سے پہلے گلالش کر چکا ہوں کہ تین گناہ زیادہ ہے یہ حکومت کا خرچہ چلانے کا کہ جو آپ کی سویل حکومت چلاتے ہیں ہم اس کا خرچہ چالیس عرب روپیہ مہینے کا ہوتا ہے بیالیس عرب روپیہ اور جو پیٹرول کی مد میں ہم سفسیلی دے رہے تھے اس کا خرچہ ایک سو بیس عرب روپیہ تھا میں تیس سال سے امریکہ سے جب پی ایش ڈی ختم کر کے آیا ہوں اور اس کے بعد میں نے یہاں پہ کاغبار بھی کیا ہے میں تیس سال سے یہ چیزیں دیکھ رہا ہوں میں نے کبھی آج تک ملک کی اتنی حالت میں بگاڑ نہیں دیکھا جس میں عمران خان صاحب کی اور ان کی ٹیم کی ناہلی بھی شامل ہے جس کا ایک بہت بڑا ہاتھ ہے جس کی وجہ سے جب کووٹ کے بعد دنیا میں کہیں مہنگائی نہیں تھی تو پاکستان میں بڑی تیزی سے مہنگائی تھی اور جب ہم آئے اس وقت پاکستان دنیا کا تیسرا تیز ترین مہنگائی والا ملک تھا بڑے ایکانومیز میں ارجنٹینہ ون تھا ترکی نمبر ٹو تھا اور پاکستان تین نمبر پہ تھا تو ایک عمران خان کی ناہلی اگر کافی نہیں تھی ملک کے اور ملک کی معیشت کو تباہ کرنے کے لیے تو اس کے بعد سے اس کے اوپر خان صاحب نے پھر کچھ ایسی چالے چلی مسلم لیگ نون کو ٹرائپ کرنے کے لیے کہ مسلم لیگ نون تو چلو اپوزیشن پارٹیاں اس وقت کی آپ کی کوئلیشن گورمنٹ کو ٹرائپ کرنے کے لیے کہ چلو حکومت تو ٹرائپ ہو گئی لیکن اس مملکت پاکستان کی اس ریاست پاکستان کی معیشت کو بھی انہوں نے خطرے میں ڈال دیا ٹرائپ میں ڈال دیا جس کے اندر آپ پہلے جا کے آئی ایمیف سے مختلف معاہدے کر کے آئے اور پھر اپنے معاہدے کی خلاف ورزی کریں اور آئی ایمیف سے پرگرام باہر کرنے کی بات کی ہے پھر ہم نے بجٹ پیش کیا اور ہم آئی ایمیف سے باتشید کر رہے ہیں اور ہم اللہ تعالی کی ذات سے امید کرتے ہیں انشاءاللہ کہ جلد اس کو نپٹا لیں گے مگر جو جس قسم کے معاہدے خان صاحب کر کے آئے ہیں over the last three three years بالخصوص فروری میں جو معاہدے کر کے آئے ہیں جس کے خلاف ورزی بھی انہوں نے فروری کے اینڈ پر کیا لیکن جس قسم کے معاہدے کریں انہوں نے ان معاہدوں کی وجہ سے ہمارے ہاتھ جکرے ہوئے ہیں میں پھر بھی آپ کو ایک مرتبہ پہلے بھی گزارش کر چکا ہوں کہ انہوں نے معاہدہ کیا تھا کہ نہ صرف ایک پیسے کا نقصان نہیں کریں گے بلکہ تیس روپے پیٹرولیوم پروڈکس کے اوپر سی لیٹر لیوی ڈالیں گے اور پھر اس کے بعد پھر اس کے بعد اس کے اوپر ساری قیمت کے اوپر سترہ فیصد سے انٹیکس ڈالیں گے تو سمجھ لیجئے کہ دو سو روپے کے اوپر چونتیس روپے وہ لگتے تو نہ صرف قیمتیں پوری ہو جائیں بلکہ اس کے اوپر چونسٹھ روپے کم از کم عمران خان نے ٹیکس آر لگانے کا وعدہ کیا تھا یہ بلیک اینڈ وائٹ میں سیاست اس میں لکھی ہوئے سیاہی سے لکھاوا ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے اس کے اندر جھٹلانے کی کوئی بات نہیں ہے یہ خان صاحب کا ایک خان صاحب ایک دھانچہ چھوڑ کے گئے تھے اسٹریٹ ڈیکٹ چھوڑ کے گئے تھے جس میں ہم چل رہے ہیں اور پھر جو تیسری چیز میں بتانا چاہتا ہوں کہ ایک خان صاحب کی ناہلی ان کا ٹریپ اور پھر تیسری چیز جو ہے وہ انٹرنیشنلی بہت زیادہ چیلنجنگ انوائرمنٹ جب خان صاحب چھوڑ کے گئے تھے تو پچاسی نوے ڈالر کے پیٹلال تھا آج ایک سو بیس کے اوپر ہے ریٹ بھی مہنگا ہو گیا ہے ستن ضریفی یہ ہے کہ خردنی تیل بھی بہت مہنگا ہو گیا ہے تو بہت ساری چیزیں کی جب مہنگائی ہوتی ہے تو ملک کے اندر پریشر آ گیا ہے ہمارے ایمپورٹ بل کے اوپر پریشر آ گیا ہے تو ہم کو کوئی نوے کو ایسے اقدامات لینے پڑیں گے اور پھر کیوں کہ ہم پیٹرول سستہ بیچ رہے تھے لہٰذا اس کی ڈیمانڈ بڑھ گئی اور بیس پرسنڈ ڈیمانڈ بڑھ گئی اپرائل کے اندر پیشلے سارے کے مدرز گئے تو اس کو بھی کنٹرول کرنا ہے کیونکہ ہمارے پاس فورن ایکچینج کی بھی اتنی وہ وافر مقدار نہیں ہے کہ جس کے تیزہ بھی امپورٹ کر سکیں تو دنیا کے تمام ممالک کی طرح جنہوں نے یہ بل یہ قیمتیں پاس آن کریں ہم بھی مجبور ہیں یہ خوشی کی بات نہیں ہے ہم جانتے ہیں کہ یہ بہت غریب ملک ہے ہم جانتے ہیں کہ ہمارے بھائی بہن بہت غربت میں رہ رہے ہیں اور اسی لیے وزیر آدم پاکستان میاں شہباز شریف نے سستہ پیٹرول سستہ ڈیزل سکیم کی ہے جس کے تحت سات آٹھ چھے پہ اگر فون کریں تو ان پاکستانی اسی لاکھ ماف کیسے پہلے ہی بتا دوں اسی لاکھ غریب ترین پاکستانی اسی لاکھ غریب ترین پاکستانی جو بس میں ہیں ان کو تو ہم نے دو آزار روپے ایکسٹر جون میں دے دیئے اور وہ ان کو اگلے سال بھی پیسے ملتے رہیں گے اس کے علاوہ ساٹھ لاکھ اور پاکستانی جو نیکسٹ غریب ترین ان اسی لاکھ کے بعد جو غریب ترین پاکستانی ہیں وہ بھی الیجبل ہیں وہ ہم کو مسیح بھیجیں اگر سات ایک سات آٹھ چھے پہ تو ان کو جواب آئے گا انشاءاللہ اور ان کا اگر نام اس پہ ہوگا لس میں تو ان کو بھی دو آزار روپے جون میں ملے گا اور پھر ادلے سال ہر ماہ دو دو ہزار روپے ملتے رہیں گے ان کو ہم ریجسٹر کر دیں گے اس میں سے کم از کم دس لاکھ لوگوں کو ہم بس میں لے جائیں گے اور بقایا لوگوں کو ہم اپنے سستا جیزل سستا پیٹرول کی سکین کے تحت پیسے دیتے رہیں گے تو یہ آٹھ کرو پچاس لاکھ پاکستانیوں کا ہم مدعویٰ کر سکیں گے لیکن ظاہر ہے کہ پاکستان کے اندر آٹھ کرو سے زیادہ ایسے لوگ ہیں جو سٹرگل کریں گے میڈل کلاس بھی سٹرگل کرے گی مہنگائی سے اور کر رہی ہے ہم یہ جانتے ہیں یہ کسی حکومت کے لیے آسان فیصلہ نہیں ہوتا کہ یہ اتنی مہنگی چیزیں پاس آن کر دیں لیکن ہمارے پاس کوئی ریزرڈ نہیں ہے ہمارے پاس کوئی اچھے دنوں کے اندر یہ سستے پیٹرول کے دنوں میں جب کوویٹ میں چھ ڈالر کا چار ڈالر کا پیٹرول مل رہا تھا تو نہ ہم نے ایسے سودے لیے نہ ہم نے اس وقت کچھ پیسے جمع کر کے رکھے جو ہم بورے دنوں میں کام کر سکیں اس میں استعمال کر سکیں تو ہمیں یہ قرض دینا پڑھ لائے پندرہ فیصد پر قرض دینا پڑھ لائے تو اس پہ یہ حکومت جو ہے وہ اگر اس نہج پہ آگئی ہے کہ جس نہج سے ہم کو اگر ہم یہ کام اقدان نہ کریں تو ہم حکومت کو بہت ٹربل میں لے جا سکے گے اور ہم پاکستان کو خدا نہ خاصتہ خدا نہ خاصتہ دیفورٹ کی طرف نہیں لے جانا چاہتے اس لئے جو بھی مشکل فیصلے ہوں گے ہم نے پہلے بھی کیے ہیں اور ہم اب بھی کریں گے اور ہم انشاءاللہ تعالی یہ سمجھ میں یہ بتانا چاہتا ہوں اور ڈاکٹر صاحب ابھی بات کریں گے کہ چند مہینوں کی یہ مشکل ضرور ہوگی اور ہم معذرت چاہتے ہیں اپنے بھائیوں سے اپنے بہنوں سے کہ یہ مشکل ہے لیکن ہمیں اللہ تعالی کی ذات سے پوری امید ہے کہ ہمارے پاس جو پلان ہے جو آئی ایم ایف سے ہم بات کر رہے ہیں جو بجٹ کے اندر ہم نے اقدامات اٹھائے ہیں اس کے تحت ہم نے نہ صرف غریب لوگوں کے اوپر ٹیکس کم سے کم لگانے کی کوشش کری ہے بلکہ بلکہ امیر لوگوں کے اوپر ٹیکس لگوائے ہیں اور میاں شباہ شریف اور مدید اناؤنسمنٹ کریں گے اس کے اندر اور میں بجٹ وانڈنگ او سپیچ میں اناؤنس کروں گا اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے پلوٹوں کے اوپر جو جائداد لوگوں کے ہوتی ہے اس کے اوپر بھی کچھ جو رینٹس ہوتے ہیں اس کے اوپر ٹیکس لگائیں ٹرانسفر کے اوپر ٹیکس لگائیں دیگر چیزوں پہ ہم نے گاڑیوں کے اوپر لجری گاڑیوں کے اوپر ٹیکس لگائیں تو جو کنسمشن غریب کرتا ہے اس کے اوپر ٹیکس نہیں لگایا لیکن جو کنسمشن امیر کرتا ہے اس کے اوپر ٹیکس لگایا ہے اور وہ پیسے ہم یا دیگر پروگراموں کے تحت ہو تو یہ بات تمہید باننے کے بعد میں آپ سے پھر یہ گزارش کر دوں آپ کی خدمت میں کہ جو نقصان ہے حکومت نے اس نقصان کے برابر قیمت بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے جہازہ کل سے جو پمپ پیٹرول دیگر چیزیں بکھ رہی ہوں گی اس میں اب حکومت نقصان نہیں کرے گی میں ایک مطبع پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ رات کے بارہ بجے سے چوبیس روپے تین پیسے پیٹرول کی قیمت بڑھ کے دو سو تیتیس روپے اناسی پیسے ہو جائے گی ایٹی نائن ڈیزر کے قیمت ان سٹھ روپے سولہ پیسے سے بڑھ کے دو سو تریسٹ روپے کتیس پیسے ہو جائے گی کیروسین کی قیمت انتیس روپے انچاس پیسے سے بڑھ کر دو سو گیارہ روپے تینتالیس پیسے ہو جائے گی اور الڈیو کی قیمت 29 روپے 16 پیسے سے بڑھ کر 207 روپے 47 پیسے ہو جائے گی میں ایک بردہ پھر یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں پتا ہے کہ اس سے مہنگائی بھی ہوگی ہمیں پتا ہے کہ اس سے لوگوں کو تکلیف بھی ہوگی لیکن ہم مجبور تھے کیونکہ دوسرا راستہ تباہی کا تھا ہم اس طرف اس ملک کو نہیں لے کے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ مشکل کے بعد آسانی ہوتی ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ جلد ہم مجبور پر قابو پا لیں گے اور انشاءاللہ آسانی پاس آن کریں گے انٹرنیشنل فرائز بڑھ گئی تھی ہم اس کا کچھ نہیں کر سکتے تھے پہلے ڈاکس صاحب پھر بات کرنے پھر سوال کی جواب